اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیپ چنل ہیلتھ وید محسن دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ خیرے سے ہوں گے بلکل ٹھیک ہوں گے میں ہوں ہومی پیتھر ڈاکٹر اینڈ فارماسسٹ آپ کی خدمے میں حاضر ایک نئی ویڈیو لے کر آج دوستو میں بات کرنے لگا ہوں کہ کوئی کافی مٹیریل جو یوٹیو پر اویلیب ہے کہ اگزام کے حوالے سے فارماسی ٹکنیشن فرسی اور سیکنڈیر کی ڈیٹس کے حوالے سے اگز فارماسی ٹکنیشن فرسٹیر پیپر جو کمپیرنگ ہوگی کیسے ہوگی فیزیالوجی میں کتنے امسی کو جائیں گے اور انیٹمی میں کتنے امسی کو جائیں گے بائیو کمیسٹر میں کتنے شارٹ امسی کو جائیں گے ایسے پیپر ٹو جو ہے اس میں جو ہے وہ فارماسی جو ٹو اور ٹری ہے اس میں کتنے مارکس آئیں گے کتنے مارکس کا پیپر بنے گا شارٹ کرسن کتنے آئیں گے اسی حوالے سے جو فارماکولوجی ہے کمپیوٹر شوشل کتنے کدر ایم سی گزائیں گے اس حوالے سے کافی سٹوڈ ہیں مجھے میسیج کر رہے تھے پیپر پیٹرن کیا ہوگا پیپر کا جو کمپیرنگ مارک ڈسٹیبیشن ہوگا کیسے ہوگی تو آج میں اس حوالے سے بات کروں گا تو ویڈیو شروع کرنے سے لیے پہلے آپ دوستہ چھوٹی سو بزارش ہے کہ میری چینل ہیلتھ ویڈموسن کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایک ان کو ضرور پرس کریں اگر ویڈیو اچھے لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کی جائے گا وہ دوست جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بوک پہ نشان لگا لیں یا آپ کوپی پینسل لے کے اس کو نوٹ کر لیں اور دوسرا ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریں اگر جو آپ کا جو ویڈس اپ گروپ بنایا جاتا ہے اپنے کالج کی طرف سے یا پرسنل جو فارمیسی ٹکنیشن کا گروپ اس میں میری ویڈیو ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جب وہ فائدہ ہو سکے ان کو گارلین ہو سکے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں فرسٹیئر کی فرسٹیئر کی دوستو جب فرسٹیئر کا پیپر ہے تو اس میں پیپر ون ہوتا ہے اور ایک پیپر ٹو ہوتا ہے فرسٹیئر میں جو ہے پیپر ون میں جو ہے فیزیالوجی انیٹمی بائیو کمیسٹی اور مایکرو بیالوجی کا ایک پیپر بنائے جاتے ہیں اس میں جو دوستو انیٹمی ہوتی اس میں پندرہ نمبر کا ایم سی کوز آئے گا آپ کو پندرہ نمبر کے اور تین شارٹ کسٹن ہیں گے اسی حوالے سے جو ہے آپ کی مایکرو بیالوجی میں بھی آپ کے پندرہ ماکس کے ایم سی کوز آئے گے اور تین اس میں شارٹ کسٹن ہیں گے پانچ نمبر کے ایک ہوگا اور بائیو کمیسٹی کی بات کریں تو اس میں بھی پندرہ ماکس کے ایم سی کوز آئے گے اور تین شارٹ کسٹن ہیں گے اگر فزیولوجی کی بات کریں تو اس میں بھی پندرہ کے پندرہ ماس کے ایم سی کوز اور تین اس میں شارٹ کسٹن ہیں گے اسی حوال سے دوستو اگر فارماسیوٹک پیپر ٹو کی بات کریں پیپر ٹو جو ہوگا اس میں فرسٹیر میں جو وہ ہوگا فارماکوگنوزی اور فارماسیوٹک کا کمبائن پیپر بنے گا مطلب دونوں بکس کا ایک ہی پیپر بنے گا تو اس میں فارما کاغنوزی کے اگر بات گئے تو دوستو اس میں چھے آپ کو شارٹ کسٹن آئے گے اور تیس نمبر کے ایم سی گزائے گا فارما کاغنوزی سے اسی حوالت ہے فارما سوٹک کی بات گئے تو اس میں بھی چھے شارٹ کسٹن آئے گے آپ کو اور تیس نمبر کے ایم سی گزائیں گے فارما سوٹک میں پیپر ٹو میں فسٹیئر کے اب دوستو چلتے ہیں سیکنڈ یئر کی طرف سیکنڈ یئر کے اگر باتی رہیں تو دوستو سیکنڈ یئر میں جو پیپر ون ہوگا وہ ہوگا انڈیسٹل فارمیسی اور پلاس ہاسپٹل فارمیس جس کو فارمیسٹک ٹو اور تھری کا نام دیا گیا ہے تو پیپر ون جو بنے گا دوستو وہ انڈیسٹل فارمیسی اس میں تیس ایم سی کولز کا پیپر بنیں گا انڈیسٹل فارمیسی سے اور چھے شارٹ کھسٹن ہیں گے آپ کو اور ہسپیٹل فارمیسی کے اگر بات کریں تو اس میں بھی تیس نمبر کے ایم سی کوز آپ کو آئیں گے اور چھے شارٹ کچھ نائیں گے ہسپیٹل فارمیسی یہ ہوگا ہمارا پیپر ون اور پیپر ٹو جھو گا سیکنڈ ایر کا اس میں جو بکس شامل ہوگی وہ اس میں ہوگی فارمکالوجی کمپیوٹر سوشل بیہیور لارن ایتکس تو یہ تین بک کا کمبائن پیپر ہوگا تو اگر ہم بات کریں فارمکالوجی کے دوستو فارمکالوجی میں بیس نمبر کے شارٹ کچھن آئیں گے آپ کو اور بیس نمبر کے ایم سی کوز آئیں گے آپ کو فارمکالوجی سے مطلب چار شارٹ کچھن آئیں گے آپ کو فارمکالوجی سے اور بیس نمبر کے ایم سی کوز آئیں گے اور کمپیوٹر کی بات کریں تو اس میں بھی چار شارٹ کچھن آئیں گے آپ کو اور بیس نمبر کے ایم سی کوز آئیں گے اگر سوشل بیہیور لارن ایتکس کی بات کریں تو اس میں بھی چور شارٹ کرشن آئیں گے اور بیس نمبر کے ایم سی کو دائے گا تو اس حوالے سے اس کو کمپیر کیا گیا ہے مارکی ڈسٹیبیشن کی گئی ہے یہ تھی ہمارا آج کی ویڈیو پیپر کمپیرنگ کے حوالے سے پیپر وان اور ٹو میں کونکوں سی بک شامل ہے اس حوالے سے مزید انشاءاللہ آپ ڈیٹ آپ کو دینے جا رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو پی ڈی ایف مٹیریل ہے ہمارے پاس جو امپورٹنٹ پاسٹ پیپر ہیں گیس پیپر ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ ویڈیو بہت جال اپلوڈ کی جائے گی اور انشاءاللہ آپ کو امپورٹنٹ کوششن بھی بتائیں گے آپ کو پی ڈی ایف مٹیریل ہے گیس پیپر پاسٹ پیپر وہ بھی پروائیڈ کریں گے تو میری کوشش ہوتے کہ سٹوڈنٹس کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو اور سٹوڈنٹ ان چیز کو اچھی طرح سے دیکھیں تاکہ وہ اپنے سفر پر کامیاب ہو سکتے چلتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکس ویڈیو سے آپ سے ملاقات ہوتی ہے تب تک مجازہ دیں اللہ حافظ